hi friends our foodie and box میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بناوں گی گدیا کی سبجی یہ گدیا کو میں نے اچھے سے صاف کر کے دھو دیا ہے اب اس کو میں کوکر میں پکاؤں گی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے اس کو دو سی ٹی آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں دو سی ٹی آ گئی ہیں یہ اچھے سے پک گئی ہے یہ دیکھئے اب اس کی جو ڈنڈیاں دکھ گئی ہیں یہ ہٹائیں گے کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے لیکن جو ہیں وہ ہٹا دیں گے یہ دیکھیں میں ہٹا رہی ہوں اب اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس طرح اس کو ہاتھ سے ایسے مکس کریں گے جس سے اس کے اوپر جو ایک موٹی سی پیرت ہے وہ ہٹ جائے اور یہ ساف ہو جائیں اس کو اس طریقے سے کریں گے یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ساف ہو گئی ہیں اس کو میں نے اچھے سے دھو دیا ہے اور اس کا پانی سب ہٹ گیا ہے چھن گیا ہے اس سے اور اب اس کو ہم دو دو پیس میں کٹیں گے چاکو کی سہائتہ سے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہاتھ سے بھی ایسے آسانی سے ہو جاتا ہے اب میں مکسر جار میں تماتر پیاج گہسن اور سابت دھنیا ہینگ اور ہری مرچی کو پیسٹ بنا دیا ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی دو بڑے چمچ بیسن مرچی پاوڈر سبجی مسانگا ہنگ دی پاوڈر اور جیرے کا پاوڈر تھوڑا سا میں نے ایٹ کیا ہے اس میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے جس سے بیسن جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں ایٹ کیا ہے میں نے نمک نمک سوادہ نسار ایٹ کریں گے اور پھر سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے گیس پہ کڑھائی چڑھا دی ہے اس میں میں نے دو بڑے چمچ مسٹر ڈائنگ ایٹ کر دیا ہے اس میں میں نے ایٹ کیا ہے جیرہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے جیرہ ایٹ کیا ہے میتھی ایٹ کیا ہے اور ایک پنچ ہینگ ایٹ کی ہے اس کو اچھے سے پکائیں گے اور جو پیسٹ بنا کے تیار کیا تھا میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے ایٹ کیا ہے انگدی پاوڈر مرچی پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ابھی اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے Osäng کی چاempیز اس کی طرف اعید کی ایٹ کیا ہے اس کی طرف 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 اس کو اچھا سے مکس کریں گے اب اس کو ایڈ کر دیں گے گدیا کو یہ پک گیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے میں اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ تک پکایا ہے یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تھینکس پار واشنگ